اسلام علیکم دوستوں میرا نام اگیس احمد ہے سب سے پہلے profitshunted.com یہ ویب سائٹ ہماری تیار ہے آپ یہاں پہ وزٹ کر سکتے ہیں different types of articles اور ہماری services کے related میں اپنا کورس بھی جو ہے وہاں پہ پوسٹ کرنے والا ہوں بہت جلدی lecture 4 کا آغاز کرتے ہیں ہمارے فری کورس کا جو کہ online arbitrage اور wholesale fba سے related ہے امید کرتا ہوں آپ کو پچھلی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو میں بیسکلی ہمارے جو contents ہیں اگر ہم اس سے شروع کریں تو پہلی جو چیزیں وہ ہے question answers آپ لوگوں نے ویڈیوز کے اوپر comments کیے ہوئے questions پوچھے ہوئے ہیں میں کوش کروں گا ان سارے questions کا آپ کو جلدی جلدی میں reply کرتا لوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم facebook کے گروپ کے اوپر ایسا کوئی live question answer session کریں تو نیچے اس ویڈیو کے نیچے comment کریں if you want that session or not تو وہاں پہ میں آپ کے questions live بھی لے پاؤں گا ٹھیک ہے جی شروع کرتے ہیں پہلی ویڈیو کے questions کے ساتھ اچھا یہ question مجھے نظر آ رہا ہے sir wholesale کے لیے کوئی LLC لینی پڑتی ہے without LLC کے کیسے start کریں wholesale اور online arbitrage LLC بیسکلی جو ہے requirement نہیں ہے online arbitrage کے لیے ٹھیک ہے تو آپ اس میں without LLC جا سکتے ہیں پر آپ نے wholesale fba اور online arbitrage دنوں ساتھ لے کے چلنا ہے تو you need LLC کیونکہ آپ کو wholesalers کے ساتھ اور distributor کے ساتھ brand کے ساتھ accounts open کرنے پڑتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ کے پاس LLC ہو online arbitrage بھی اگر آپ کر رہے ہیں تو LLC آپ کے پاس ہونا لازمی نہیں ہے پر ہو تو بہتر ہے it is good to have that LLC practical میں انشاءاللہ بتاؤں گا آگے والی ویڈیوز میں بھائی payment میں اچھا یہ بھائی نے پوچھا ہوا ہے کہ اویس بھائی payment method کونسا ہوگا purchasing کے لیے یہ آپ کو US کا bank account بنانا پڑے گا آپ کے پانچ چھسو ڈالر لگتے ہیں اس میں پر یہ ہے کہ آپ کو US کا bank account لینا پڑے گا یہ پاکستانی bank accounts سے آپ purchasing نہیں کر سکتے بھائی نے پوچھا ہوا ہے کہ supplier سے لے کر product shopify listing کریں یوٹیوب سے traffic shots یا shopify کا مجھے نہیں پتا میں آپ کو اس چیز میں قائد نہیں کر سکتا آگے چل کے سکھائیں گے میں accounts بنانا اس لیے نہیں سکھا رہا فیلال آپ کو کیوں کہ آپ account sign up کریں گے آپ کے پیسے کر جائیں گے اور آپ کو فیلال آپ نے decision بھی نہیں لیا ہوا کہ آپ نے business کرنا ہے کہ نہیں کرنا اکاؤنٹس لیے میں last میں بتاؤں گا جن لوگوں کے پاس investment ہوگی وہ خود account بنائیں گے اور جن کے پاس investment نہیں ہوگی وہ freelancing کے طرف جائیں گے انہ آسی عبانوں نے پوچھا ہوا ہے کہ I'm a girl تو میں کیسے کام کر سکتی ہوں جی اس میں لڑکا ہونا یا لڑکی ہونا کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے simply صرف یہ skill سیکھنی ہے اور آپ نے apply کرنی ہے آپ freelancing بھی کر سکتی ہیں اپنا business بھی start کر سکتی ہیں business مطلب آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ لڑکی ہو یا لڑکا ہو تو اس میں یہ کوئی سوال نہیں بنتا کہ میں لڑکی ہوں تو میں کس طرح کام start کر سکتی ہوں بہت سارے ایسی لڑکیاں ہیں جو لڑکوں سے اچھا کماتی ہیں اس business model میں کیوں وہ زیادہ مہنتی ہوتی ہیں بہت سارے ایسے لڑکے ہیں جو لڑکیوں سے کم کمار ہیں تو اس میں ایسا جو کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ آپ لڑکی ہیں تو آپ business نہیں کر سکتی آپ کر سکتی ہیں لڑکوں سے زیادہ اچھا کر سکتی ہیں آپ لوگوں نے بہت اچھے کمنٹس لکھے ہیں اچھا یہ بھائی نے کہا ہوئے کہ براؤدر ہم نے یہ product website سے لے کر رکھنا کہاں ہے جو کسی بھی site سے ہم نے purchase کیا ہو اپنے پاس منگوانا ہے یا amazon کے warehouse پہنچوانا ہے ان کا address ڈالنا ہے اچھا بھائی ہوتا کیا ہے آپ website سے product purchase کرتے ہو آپ prep center کا address ڈالتے ہو prep center کیا ہے جہاں پہ آپ کا جو مال ہے وہ تیار ہوتا ہے اس کے اوپر labeling ہوتی ہے poly bagging اگر لازمی ہے تو وہ ہوتی ہے آپ کا مال ready ہوتا ہے اس کے بعد پھر آپ کا مال جو ہے وہ warehouse ہوتا ہے warehouse کی طرف جاتا ہے prep centers آپ کو کہاں سے ملیں گے آپ google پہ جا کے search کریں گے جس state میں بھی آپ کو prep centers چاہیے prep centers is in USA ٹیکسس لکھ لیں گے تو ٹیکسس کے بہت سارے prep centers ہیں آپ کے پاس آ جائیں گے یہ easy کام ہے آگے چل کے میں آپ کو practically وی کرنا سکھاؤں گا فلالکہ جو آپ کا focus ہے پروڈکٹ ڈھوننی کس طرح ہے پروڈکٹ کس طرح ڈھونتے ہیں پروڈکٹ کو analysis کس طرح کرتے ہیں یہ آپ نے سیکھنا ہے ٹیک ہے اچھا یہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ بڑا اچھا ہے انہوں نے comment کیا کہ برو جس طرح آپ نے بتایا کہ دوسری ویب سائٹ سے پروڈکٹ بائے کرو اور ایمیزون پر سیل کرو برو آپ ایک ویڈیو بناو جس میں دوسری ویب سائٹ سے پرچیس کر کے اور ایمیزون پر سیل کرو یر بیسیکلی اب اس میں دو چیزیں ہیں میں اس طرح کر سکتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو سکھانے کے لیے پر کوئی بھی بندہ یہاں پہ اپنی پرادکٹس ڈسکلوز نہیں کرتا ٹھیک ہے جو بھی پرادکٹس ہیں اب میں آپ کو دکھاؤں گا میں سیل کرنا وہ پرادکٹ شروع ہو جاؤں گا اب یہاں پہ آپ کی نیت چلو خلوص والی ہے آپ سیکھنے کے لیے آئے ہو ٹھیک ہے میں اس میں کوئی ایشو نہیں کرتا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس چیز کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں وہ یہ دیکھ لیتے ہیں اس پرادکٹ کے میں ایز ای سیلر بیٹھ جاؤں گا تو ان کے پاس اکسس ہوگا کہ میں کونسی پرادکس بیچ رہا ہوں کوئی بھی یہاں پہ اپنی پرادکٹ ڈسکلوز نہیں کرتا کیونکہ پرادکٹ ڈھونڈنا جو ہے وہ تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے اور کوئی بھی بندہ نہیں چاہتا کیا میں نے جو اتنی محنت کی ہوئی ہے تو وہ کسی اور کے ہاتھ لگ جائے اتنی جلدی ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا اس سے جو انا قریبی چیز کوئی بنا سکوں اگر تو ٹھیک ہے ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے مثلا میں نے ایک پرادکٹ خریدی اور اس کے اوپرے ویڈیو بنا رہا ہوں کیا میں پرادکٹ یہ خریدنے جا رہا ہوں اور یہ میں امیزون کے اوپر سیل کروں گا اس کے بعد اس کی سیلز اور پروفیٹس میں آپ کو دکھا سکتا ہوں پر یہ ہے کہ اس ویڈیو بنانے کے بعد میں نے وہاں سے نکلنا پڑے گا اس پرادکٹ میں سے صحیح ترسم جائے ہوا ہے کہ ایف بی اے ہول سیل کے لئے انڈیویجول اکاؤنٹ ٹھیک رہے گا ہے پروفیشنل اب یہ ویڈیو میں دیکھیں میں اپنے آپ کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا بار بار ویڈیوز میں سکان سا بلکل آنلین اربیٹراج کے اوپر ہی بنی گئے آپ کی ساری ویڈیوز کر سکتے سر بران بھئی نیا پیگے تھو نہیں ہوگا آپ کو یو ایس میں اکاؤنٹ پرچیس کرنا پڑے گا بینک اکاؤنٹ فری لانسنگ کے ساتھ کہتے ہیں اور یہ کیا ہے سر فری لانسنگ آپ سرچ کریں یوٹیوب کے اوپر بہت زیادہ ویڈیوز ہیں فری لانسنگ میں آپ کو اگر شارٹلی سمجھاؤں تو آپ کو یہ ہے فری لانسنگ آپ کوئی بھی سکل سیکھتے ہو اس کی سرویسز دیتے ہو ٹھیک ہے فر ایسیمپل آپ پارٹ ٹائم ایک ہجام ہو بال کٹنے والے ٹھیک ہے آپ کے اپنی دکان ہے اور وہاں پہ آپ بال کٹ رہے ہو تو یہ آپ کا اپنا بزنس ہے اگر آپ پارٹ ٹائم ہجام ہو ٹھیک ہے اور آپ کیا کرتے ہو آپ کے پاس ٹائم ہے آپ نے کہا گیا چلو دو تین بندوں کے میں بال کٹ کے آ رہا ہوں اور ان دو تین بندوں نے آپ کو سو دو سو روے پکڑا لیے فری لانسنگ بیسیکلی اسے کہتے ہیں آپ کسی کے انڈر کام نہیں کرتے ہو جب آپ کا دل کیا آپ نے کام کیا اور جب آپ کا دل کیا آپ نے جہاں سے بھی کام کیا آپ کے پاس ایک ہوتی ہے کام کرنے کی ٹائمنگز کی اور آپ کے پاس جگہ کی انڈیپنڈنسی ہوتی ہے ایسے ہم فری لانسنگ کہتے ہیں بیسیکلی منیمم انویسمنٹ یہ ویڈیو میں میں نے اس کا جواب دیا ہوا ہے آپ سے کرینلی صحیح طرح سے دیکھ لیں بینک اکاؤنٹ کیسے بنانا سیکھ سکتے ہیں سر اس کا انتظار کریں آپ پب جی گلوبل بھائی آپ جو بھی ہیں آپ بہت آگے کے سوال پوچھ رہے ہیں پہلے اسکل کو سیکھیں اس کو جو ہے نا صحیح طرح سے سمجھیں یہ ہے کیا چیز بینک اکاؤنٹ ہو گیا ایمیزون کا اکاؤنٹ ہو گیا ایل سی ہو گئی یہ بالکل لاسٹ کی چیزیں ہیں جب آپ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ بھائی میں نے اپنا بزنس کرنا ہے فریلانسی نہیں کرنی ہے پھر آپ اس کے اوپر جائیں فلحال آپ کے یہ چیزیں کام کی نہیں ہیں آپ بینک اکاؤنٹ بنائیں گے پھر وہ آپ سے ٹیکس مانگیں گے آپ کے پیسے وہاں پہ کرتے جائیں گے آپ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے فلحال اس کو چھوڑ دیں کہ بینک اکاؤنٹ کیسے بنوانا ہے کیا کرنا ہے یہ لاسٹ میں چیزیں ہیں اچھا یہ بہت امپورڈنٹ چیز ہے لل سی ای این ٹوٹل کاؤسٹ تھاؤزن ڈالر منیموم کرتا ہے یہ بھائی جن آپ کو کوئی چونہ لگا رہے ہیں سموکر ویور یو آر آپ اس سے محتاط رہے ہیں لل سی ای این کی جو کاؤسٹ ہے وہ زیادہ زیادہ ساڑھے تین سو ڈالر ہے آپ اس کو صحیح طرح سرچ کریں بہت سارے لوگوں سے باتیں کریں ایکسٹریم کامرس جو گروپ ہے جہاں سے میں نے خود سیکھا ہے وہاں پہ جا کے پوسٹ ڈالیں آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو کہ ساڑھے تین سو ڈالر چار سو ڈالر میں کام کر لیتے ہیں آپ خود کرنا چاہیں تو آپ اس کی خود بھی جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں آپ کا زیادہ زیادہ میکسیمم خرچ ہے دو سو ڈالر دائی سو ڈالر آئے گا اس سے زیادہ نہیں آئے گا بھائی جن گائیڈ ہی کر رہے ہیں یہاں پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں میں اپنا ٹائم نکال کر بالکل گائیڈ ہی کر رہا ہوں ایک ویڈیو کی کوسٹنز بھی ہو گئے چلتے ہیں جی مین ٹاپک کا اوپر ہمارے اپنے اچھا پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کوسٹن آنسر کے بعد what tools do we use for wholesale and online arbitrage ہمارا جو پہلا ٹول ہے وہ ہے helium 10 ٹھیک ہے جی یہ میں آپ کو کو گوگل میں نے کھول لیا یہاں پہ میں نے ٹائپ کیا helium 10 ٹھیک ہے اس طرح کر لیتے ہیں helium 10 کا جو software ہے یہ اس کا جو tool ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ sign up کر سکتے ہیں اس کا free version جو ہے وہ آپ استعمال کریں ٹھیک ہے یہ آپ کو لازمی چاہیے کس طرح استعمال کرنا ہے میں آپ کو اپنے ویڈیو میں بتاؤں اور اس کی آپ نے extension download کرنی ہے extension کس طرح download کرنی ہے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ آپ نے جانا ہے گوگل کی اوپر یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے helium 10 google extension یہ chrome والا جو link ہے آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے اور یہ آپ نے یہاں پہ add to chrome آ جائے گا button اس کو آپ نے click کر دینا ہے اس کے بعد دیکھ رہا ہوں chrome extension آپ کے بعد download ہو جائے گی اور آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ جو plug-ins والا button ہے اس کے ساتھ آپ نے یہ for example helium 10 کی جو plug-in ہے اس کو آپ نے یہاں پہ pin کر دینا ہے یہ آپ کے اوپر آ جائے گی یہ فائدمنٹ ٹول ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے آپ کا جو ٹول ہے important وہ ہے online seller add-on online seller add-on ٹھیک ہے اس کا آپ نے plug-in ڈائریکٹلی ڈاؤنلوڈ کر دینا ہے یہاں سے گوگل کروم سے آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے اسی طرح یہ آپ نے کیا کر دینا ہے اس کو add to chrome یہاں پہ آپ کو button آئے گا یہ آپ نے click کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے اسے دوبارہ pin کر دینا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہے جناب کیپا یہ بہت important tool ہے کیپا کی جو chrome extension ہے بہت زیادہ important tool ہے یہ آپ یہ آپ کو جناب فری ورجن بھی آپ اس کا استعمال کر سکتا ہے اس کو بھی آپ sign up کر لیں اور اس کو اسی طرح ہی جو ہے add to chrome کر کے یہاں پہ plug کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے seller amp کی جو extension ہے یہ بھی آپ نے لگا دینی ہے یہ بہت زیادہ کام کی چیز ہے یہ online arbitrage کے لیے basically دوسری جو لوگ وہ ہیں plug-ins ہیں آپ کو وہ wholesale fb میں بھی کام آتی ہیں online arbitrage میں بھی کام آتی ہیں پر یہ specifically online arbitrage کے لیے ہے ٹھیک ہے اس کو بھی آپ نے اسی طرح جا کے sign up کر دینا ہے free version اور آپ نے اس کو plug-in لگانا ہے ان سب کے لیے فیلال آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے آپ free versions use کریں اس کے بعد جب آپ business start کرنا لگیں آپ نے پھر آپ کیا کریں گے اس کو آپ جو ہے اس کا جو paid version ہے وہ آپ download کر سکتے ہیں اس کے بعد جناب ہے آپ کے پاس amz scout ٹھیک ہے amz scout آپ نے لکھنا یہاں پہ اس کا بھی ایکسٹینشن ٹھیک ہے یہ بھی جو ہے آپ نے اس کا بھی جو ہے وہ آپ نے amz scout product finder یا amz scout pro آپ نے یہ بھی add to chrome کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد کیا ہے آپ کے پاس اس کے بعد آپ کے آپ نے یہ free VPN بھی لگا دینا ہے اس کا نام ہے vpn v-e-e-pn یہ آپ نے لگا دینا ہے یہ بھی بہت کام کی چیز ہے ہاں جی یہ سارے ٹولز ہیں جو آپ کو کام آنے والے ہیں ان سب کی اپنے plug-ins download کر کے رکھ دینا ہے آپ نے sign up کر دینا ہے ان سب کے اندر free account کے اوپر فلال آپ نے card بگرہ کچھ بھی نہیں لگانا اور آپ دیکھنا شروع کر دیں گے کہ amazon.com کا جو page ہے وہ آپ کو کچھ اس طرح نظر آئے گا ٹھیک ہے آپ کو for example کوئی بھی product آپ اگر کھولتے ہیں تو اس کے ساتھ اور اس کے نیچے آپ کو کچھ helpful چیزیں نظر آ جانا شروع ہو جائیں گی for example for example یہ کیپا کی extension ہے یہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی کیپا کی extension کس طرح پڑھنی ہے کس طرح read کرنی ہے وہ آپ کو میں پورا ویڈیو میں سکھاؤں گا اس کے بعد اس کو اگر آپ کلک کرتے ہیں ایمزی سکاؤٹ اس کو اگر آپ کلک کرتے ہیں آن لائن seller add on کو تو یہاں بھی آپ کو یہ اور information دے گا بہت زیادہ ہے کیا information دیتا ہے وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ٹولز کا کام کیا ہوتا ہے بہرحال یہ آپ نے سارے ٹولز لگانے ہیں اور جب تک آپ یہ ساری چیزیں بیٹھ کے کریں گے نہیں تب تک آپ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی یہ seller آپ نے یہ جو ہے یہ ویڈیو صرف آپ نے ایسے ہی بیٹھ کے موبائل پر نہیں دیکھنی ہے آپ نے ان کو صحیح طرح سے کرنا ہے میرے ساتھ ساتھ جو میں چیزیں کر رہا ہوں وہ آپ نے کرنی ہے ساتھ ساتھ کوئی question ہے آپ کو تو آپ جائیں میرے facebook group کے اوپر hunted facebook group اچھا جی یہ آپ نے ساری چیزیں جو ہیں وہ ساتھ کرنی ہے پھر بھی آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ اپنے questions post کر سکتے ہیں میرے اس group کے اوپر یہ میں نے link بھی ڈال دیا ہے description میں اور یہ میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں یہاں پہ آپ questions post کریں میں کوشش کرتا ہوں سب questions کے reply کرنی کی ٹھیک ہے جی یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ tools کون کون سے آپ کو چاہیے اور ان کو download کس طرح کرنا ہے یہ download کریں انشاءاللاغلی ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ان tools کو استعمال کس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم amazon کی جو listing ہوتی ہے ٹھیک ہے amazon کی listing کسے کہتے ہیں اس کو amazon کی listing کہتے ہیں اس کو پڑھنا کس طرح ہے کون کون سی چیزیں اس میں important ہے وہ ہم discuss کریں گے next ویڈیو میں تب تک کے لیے اتنا ہی thank you so much for watching the video اپنے comments لازمی شیئر کیجئے گا comment